بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بی حد کرم بی حد فضل بی حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں اپنے کرم فضل رحمت کے سائے میں رکھیں زندگیوں کو اگر کمیاب بنانا چاہتے ہو زندگیوں میں سکون چاہتے ہو رزق کاروبار میں برکت چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکے استغفار کیا کریں نمبر دو باوزو رہنے کی کوشش کریں نمبر تین جتنا بھی کمائیں اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں اگر مثال کے طور پر آپ دس روپے کماتے ہیں تو اس میں سے نو آپ خود رکھیں ایک روپے صدقہ کر دیں یہ مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کسی کو ایک روٹی کلا دیں کسی کو پانی کا ایک گونٹ پلا دیں جتنا آپ رب کی بھرگاہ میں لگاتے جائیں گے رب تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرماتا جائے گی یہ چوائے صاحب کی اپنی ہے جتنا لگائیں گے مالک اس سے بہتر اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے مالک کا ہر نعمت پر شکر کرنے والے بندے بن جائیں جب آپ شکر کریں گے تو وہ مالک فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے حضرت سیدنا موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام نے رب کی بھرگاہ میں عرض کی مالک میں تیرا شکر گزار بندہ کیسے بنو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے ہیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو رب تعالی حکم فرمارے ہیں تو عام بندے کی اگر زبان جھوٹ کی بجائے رب کی ذکر کی طرف آ جائیں دوسروں کی غیبت چولی کرنے کی بجائے اگر رب کے ذکر کی طرف آ جائیں تو انسان کی موج لگ جائیں حضرت سیدنا نوہ علیہ السلام کو رب تعالی نے فرمایا عبدا شکورا میرا شکر گزار بندہ نوہ علیہ السلام جب کھانا کھاتے تو رب تعالی کا شکر ادا کرتے کہ اس مالک نے مجھے کھانے کی نعمت ادا فرمائے جب کوئی لباس نیا پہنتے تو پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے آج کھانا بھی مل رہا ہے نئے سے نئے لباس بھی ہر آئے دن ملتے ہیں کیا ہم سب رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں مالک نے جس کو جو نعمت ادا فرمائی اگر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو مالک اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں اگر شکر ادا نہیں کرتا تو بہت جلد وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے کسی کو مالک نے علم کی نعمت ادا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس علم کو دوسرو تک پہنچائے پھیلانے کی کوشش کریں کسی کو مالک نے دولت ادا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رب کے نام پر بھی بانٹے وہ ربا مساکین یتیموں بیواؤں کا بھی اس میں خیال رکھیں پھر دیکھئے مالک اس میں کس طرح اضافہ فرماتے ہیں عزت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھ سے تو ایک چڑیا شکر کرنے کے معاملے میں آگے نکل گئی ہے شکر گزاری میں تو ایک چڑیا تجھ سے نمبر لے گئے اگر چڑیا یا وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں مرگے رکھے ہیں کوئی پرندے رکھے ہوئے ہیں جندار رکھے ہوئے ہیں جنوار ایک چڑیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پانی کا ایک کترہ لیتی ہے اس کترے کو پیٹ میں جانے سے پہلے پہلے وہ آسمان کی طرف دے کر رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ مالک تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی پہلے رب کا شکر ادا کرتی ہے پھر وہ کترہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے اگر ایک دانہ لیتی ہے تو پہلے وہ رب کا شکر ادا کرتی ہے آسمان کی طرف دے کر جن گھروں میں مرگے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ جب وہ پانی کا ایک کترہ لیتا ہے تو سب سے پہلے آسمان کی طرف دے کر اس رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی مگر انسان اس کے بارکس چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو میں اس میں مزید اضافہ فرما دوں گا اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو اپنے سے کم تر نعمت والے کو دیکھو جو آپ سے کم لیول میں ہیں اسے دیکھو تو آپ اس رب کے شکر گزار بندے بنو گے اپنے سے اوپر والے کو مات دیکھو اگر کوئی گھاڑی پر ہے تو وہ بائک والے کو دیکھے کہ وہ سردی میں کس طرح جا رہا ہے کوئی بائک والا ہے تو وہ سائیکل والے کو دیکھے کہ وہ کس طرح جا رہا ہے جو سائیکل پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو دیکھ لیں کہ میرے پاس سائیکل تو ہے وہ پیدل چل رہا ہے گھر والا جھمپڑی والے اور جھمپڑی والا فٹ پات پہ بغیر چھت سے رہنے والے کو دیکھ لیں جب نیچے والوں کو دیکھو گے تو آپ شکر کرو گے رب کا مگر جب آپ اوپر والے کو دیکھو گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب اوپر والے کو دیکھو گے حکم کی نافرمانی کرو گے تو سب سے پہلی بیماری کیا لگے گی انسان احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے پھر وہ رب کی نعمتوں کی بینہ شکری کرتا ہے کہ فلاں کو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا تو جب انسان احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے یہ مرض جب لگتی ہے تو پھر آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ انسان کا پھر کیا حال ہوتا ہے اس لئے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کم طرقہ دیکھیں تو رب کے شکر گزار بنے گے کہ رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی نہیں حضرت شیخ شاد صادی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے خطبہ کے لئے میں نے خوبصورت جبہ پہنا جوتے پہنے خوبصورتی کے ساتھ تیار ہو کر مسجد پہنچا نماز ادا کے باہر نکلا تو میرے جوتے چوری ہو گئے جوتے ہی کو لے کے چلا گیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا صدمہ ہوا بڑا دکھ ہوا کہ اوپر میں نے خوب جبہ قبہ پہنا ہوا ہے مگر پاؤں میں تو جوتے ہی نہیں ہیں آپ کہتے ہیں جب مسجد سے بار میں نے قدم رکھا باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں واپس مسجد میں گیا رب کی بھرگاہ میں سجدہ شکر بجا لیا کہ مالک میرے تو پاؤں سلامت ہیں اپنے پاؤں سے چل کر میں مسجد سے گھر جا سکتا ہوں چوتے چلے گے تو کیا ہوا مگر جو باہر بیٹھا اس کے تو پاؤں ہی نہیں مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کی ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور رب کی دیوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں کہ اس مالک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے ایک انسان مالدار رب کا شکر گزار پھر زندگی نے کروٹ لی زندگی امتحان بھی لیتی ہے عضبائش بھی ہوتی ہے اس کا سارا معلومتہ جاتا رہا ایک چٹائی بچی مگر اب اس بندے کی شکر کرنے کا طریقہ شکر میں کم ہی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور زیادہ ہے وہ رب کا شکر کرنا شروع ہو گیا ذکر فکر کرنا شروع ہو گیا اس کے ایک حصہ بے اثر نے جو اس کے ساتھ مالدار تھا پوچھا کہ اب تو تیرے پاس صرف ایک چٹائی بچی یہ باقی تو سب کچھ جاتا رہا اب کس بات پر شکر ادا کرتا ہے اس نے کہا جو رب تعالیٰ کی نعمتیں میرے پاس ہیں دنیا میں اس کا کوئی انمول نہیں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ادا کر سکتا اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے جو مجھے عضا کی نعمتیں ادا فرمائی ہے میری آنکھیں سلامت ہیں دل سلامت ہے زبان سلامت ہے دماغ سلامت ہے یہ تو وہ رب کی نعمتیں ہیں جن کا نعم البدل ہی نہیں تو میں پھر کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کروں تو انسان کو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے مال کی کمی آتی جاتی رہتی ہے کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے ایک انسان اسی طرح حساس سے کم تاری کا شکار خودتے ہوئے کسی بزرگ کے پاس پہنچ گیا آپ رحمت اللہ علیہ سے شکوا کرنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دے اور مجھ سے ایک لاکھ دیرم لے لو اور نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تو لاکھ پتی ہے کرو پتی ہے پھر بھی تو رب کی نشکری کر رہا ہے تو ہمیں ہر حال میں جو جسم کی اور صید کی رب تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ذکر فکر کرنے والی زبان اور دل عطا فرمائے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے پرشان حالوں کی پرشانیاں دور فرمائے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے سب کے اولادوں کی خیر فرمائے سب کے بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ وسلم شکر اور